موسیقی 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 جینا جینا اسلام علیکم ایک دفعہ پھر وی ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج بڑے دنوں کے بعد وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے تھے سرکاری مہمان تھے اور اس سے پہلے کہ ہم ملکی سیاست پر بات کریں کیا یہاں پر ہو رہا ہے نواز شریف کی آمد کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں فروق حبیب صاحب نے کیا کیا انکشافات کیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ سعودی عرب میں وسیم عباسی صاحب کے شب و روز کیسے گزرے کیا سیکھا کیا سمجھا اور پاکستان کے لیے کیا درس حاصل کیا ہے جی بھائی صاحب ہنگی سومہ چی ہمار صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ کو دوبارہ دیکھ کے اور اپنی کرسی پہ ہی دیکھ کے اور میری کرسی خالی دیکھ کے بھی خوشی ہوئی حالے بھرتی رہی ہے کافی لوگوں نے شب خون مارا آپ کی کرسی پر لیکن دیکھیں نہیں محفوظ ہے الحمدللہ سعودی عرب میں گیا تھا جی سعودی ایمبیسی پاکستان میں انہوں نے وزارت میڈیا ہے ان کی جو میڈیا منسٹری ہے اس کے تعاون سے ہمارے لیے کوئی ٹریننگ کا بندوبست کیا تھا سعودی عرب میں سعودی ریسرچ مارکٹنگ گروپ وہ ہے سعودی عرب کیا پورے میڈلیس کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے ان کے ہاں ہماری ٹریننگ کی جو عرب نیوز کون کرتے ہیں انڈیپیننٹ اردو کو اردو نیوز کو اس طرح کے سارے میڈیا گروپس کو اشرک کو تو وہاں جا کر سعودی جنرلس سے ملقات ہوئی میڈیا کے لوگوں سے ملقات ہوئی پاکستانی کمیونیٹی کے لوگوں سے ملقات ہوئی ریاض شہر کو دیکھا سعودی ڈیویلپمنٹس کو دیکھا ماشاءاللہ عمرہ بھی صدا ہوا ماشاءاللہ مبارک کو آپ خیر مبارک تو وہ سارا لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوں مار بھئی کہ اس دفعہ میرا امیج بالکل جو پرسپشن تھی وہ بدل گئی ہے سعودی وزیٹ کے بعد ریاض شہر میں جو دیکھا ہے تو مجھے لگا جیسے میں یورپ میں ہوں اتنی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے وہاں پہ ایک ریاض بلیوارڈ ہے بڑا زبدس قسم کے ایک جگمک کرتا ہے ایک شہر کے اندر شہر ہے جس میں آپ جائیں تو آپ ساتھ ستھری سڑکیں ہیں ساتھ رنگوں اور روشنیوں کی سجی دکانیں ہیں فود کوٹس کہہ کہہ گیم شو سینما اور ڈانسنگ فاؤنٹین فاؤنٹینز ہیں یعنی ایک خوبصورتی کو انہوں نے صحیح معنوں میں ایک سمو دیا ایک چھوٹے سیریہ میں اور اس میں سارا کچھ ہے چھوٹ واک کریں آپ لمبی ہمیں پہلے ایک آ گیا تھا کہ جوتے اچھے پہنے کیا نہ ہائی ہیل چلے گی نہ آم جوتے بلکہ جوگرز میں نے کچھ پہنے تھا جو انہوں نے آپ کے جوتے دیکھے ہوں گے انہوں نے کہا اچھے جوتے لے کپڑوں کے بارے میں نے کچھ کپڑوں کے بارے سے مطمئن تھے وہ ٹھیک ہے تو بڑا بڑی ڈیولیپمنٹ تھی اچھا ریا سٹی آپ وہاں پہ جائیں مطلب دن کو گرمی ہوتی ہے تو رات کو ہی زیادہ لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ شاپنگ ساری رات کو ہوتی ہے تو رات کو آپ دیکھیں رنگ و نور سے سجا شہر ہے سٹار باکس ہے بڑے بڑے پلازاز ہیں جہاں پہ ڈیولیپمنٹ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہر طرف یعنی کہ ایکٹیوٹیز بڑے بڑے مالز ہیں ساری ملٹائی نیشنل وغیرہ اس ساری وہاں پہ ایویلیپل ہیں بلکل اور مالز ہیں اتنے بڑے بڑے کہ انٹیمیڈ ڈیٹنگ اس ہم کے لگ رہے ہیں ہمیں ایک دو مالز پہ لے گئے کہ ہم کیا ہمیں کدھر لے آئیں ہم نے کہا ان دکانوں پہ تو ہم پاکستان میں نہیں کبھی جاتے یار تو ہم دو یعنی کہ وہ بڑے بڑے جانے بھی نہیں دیتے لیکن بہرحال کوشش کی تو وہ مطلب ایسے ایسے مالز ہیں ریاد کا جو ریاد کا بڑا ایکونک ٹاور ہے اس کے اندر ہی مال ہیں وہ سارے امریکن وہ ہیں زارہ ہے اچ این ایم ہے سپورہ ہے جو اس کا برینڈ ہے جو خواتین کو پتا ہے جو میک اپ وغیرہ کا اور کوئی name anything and it will be there تو اتنا ٹرانس فارم ہوا تیزی سے اچھا کافی اتنی پاپولر کافی شاپس ہیں ملکہ سٹار بکس اور بھی ہیں ہمیں ایک کافی شاپ پہ گئے تھے جو کہ بہت پاپولر ہے سعودی یوتھ میں اس میں پاکستانی کڑک چائے بھی آپ کو ملے گی کافی بھی ملے گی سعودی کافی بھی ملے گی البیک کھایا آپ نے البیک بھی کھایا اور اصلی البیک کھایا مجھے پتا چلا وہاں پر البیک کے عدداروں سے کہ پاکستان میں ان کی کوئی برانچ کہتے ہیں نا ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے ان کی کوئی دوسری برانچ نہیں تھی البیک بڑا زبدست ہے بہت کم قیمت پہ بڑی فلفلنگ قسم کا ایکسپیرینس دیتا ہے آپ کو مطلب اس میں اور انٹرنیشنلی دو چینز کے درمیان کمپیٹیشن ہے KFC اور البیک کے درمیان حالانکہ KFC بہت بڑا نام ہے البیک سعودی کمپنی ہے اور بہت پاپولر ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ قطر میں فیفا ورلڈ گاپ میں البیک کی شاوٹس پہ اتنا رش ہوتا تھا کسی فوڈ چین پہ رش نہیں ہوتا تھا لمبی لمبی کتا رہے ہیں اور گھنٹوں کا ویٹ ہوتا تھا کیونکہ ایک افورڈبل بھی ہے دبائی میں بھی یہی حال ہے سعودی عرب جن کی کمپنی ہے ادھر بھی رش تھی جس آوٹلیٹ میں گیا ہٹ کے ایک مال میں گیا اس میں بھی تھی تو البیک کھایا اور جناب ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں ان کی یوت ان کی ڈیولپمنٹ کی بڑی ایک وجہ ہے بڑی اور بڑے والکمینگ ہیں عام خیالات کے برقس جو ہے نا وہ 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 نہیں رہے کہ آپ ٹائٹ ہوں اور اپنے سے رہیں بات کس سے نہ کریں یہ وہ نہیں اپن اپ ہوئے ہوئے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں چار پانچ سال میں ریاض بلکل ٹرانسفرم ہو گیا اچھا میڈیا کے حوالے سے کچھ بتائیں جو لوگ آپ کو ملے کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی کیا سیکھا میڈیا کے حوالے سے کیا لیسنز ہمیں سیکھنے چاہیے ہیں میڈیا کے حوالے سے وہاں پر جو سر ایم جی کے ساسی او او ہیں سالے دویس ان سے ہماری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ ہماری دو تین نشستیں ہوئی ہیں بڑا اچھا انہوں نے پروٹوکول دیا ہمیں ویلکم کیا ہمیں بتایا وہ ہیڈ کرتے ہیں عرب نیوز کو انڈیپینڈنٹ اردو کو اردو نیوز کو اشرب کو جو پوری سر ایم جی میں ریسرچ بھی ہے پبلشنگ بھی ہے تو سر ایم جی کی جو میڈیا عام ہے وہ سب ان کے انڈر ہیں تو انہوں نے ہمیں بڑی انہوں نے پاکستان کے بارے میں پاکستانی چینلز کا میڈیا کا انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں بڑا ایکسپینڈ کر رہے ہیں انہوں نے حالی ویسر ایم جی نے ڈسکوری سے اگریمنٹ کی ہے بلومبرگ سے کی ہے تو ڈسکوری کی طرف اس کا وہاں پر چینل لارہے ہیں جو بہت ہی زبردست ہم کا ہوگا جو ساری اس طرح کی چیزیں نیچر ریسرچ اور اس کے لئے بلومبرگ کے ساتھ ان کا اگریمنٹ ہے بلومبرگ ٹی وی کے ساتھ بزنس کا ان کا جو ٹی وی ہے شرک اس کے ساتھ تو بیسیکلی میڈیا کو بھی بہت ہی وائیڈ ایکسپینشن ملی ہے بڑی انویسٹمنٹ ہے اس پر بڑے بڑے آفیسز ہیں اچھا تھوڑا سا ہمیں ساتھ ست یہی بتاتے جائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے ظاہر ہے بہت محبت کے روابط ہیں سعودی عرب کے نہ صرف محبت کے بلکہ احترام کے بھی کہنا چاہے ہیں تو اس حوالے سے کیا فیلنگ آپ کیا وائیڈز کیا ملتی ہیں اچھا وائیڈز بھی اچھی ملتی ہیں پاکستانی تو جو کہتے ہی کہتے ہیں ظاہر ہے وہاں پہ جو ہیں وہ بہت تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت بہت اچھی سہولیات دے رکھی ہیں اور بڑے خوش ہیں جو سعودی لوگ ہیں ہماری ان سے بات ہوئی جو سعودی یوتھ ہے جو لوگ ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں ملے میں تو اتنا ریفریشنگ ایکسپینیس ایک بھائی تھے خالد وہ ینگ سے وہاں پر ویکسین کے شعبہ کے انچارج ہیں اور ویکسین کی ایک کمپنی جس نے پوری کوویڈ کی ویکسین دی اس کمپنی میں ہوتے ہیں ڈاکٹر ہیں اور وہ اتنے اچھے ملے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کافی شاپ پر ان کا کمیٹ لینے کے لیے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ میری ریسٹورنٹ پر ضرور کھانا کھائیں گے بس آپ سارے آئیں گے ہر صورت میں آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب نہ آئیں گے پھر ہمیں وعدہ ان کا کرنا پڑا ان کے ساتھ پھر جی جو وہاں پہ اور یوت ہے ایک سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا ہم نے کہا پاکستان کے لوگوں کی کمیٹی آپ کے ساتھ کیسی ہے تو انہوں نے کہا یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم تو فوٹبال ساتھ کھلتے رہے ہم پلے پڑے کٹھے ہیں محلوں میں کٹھے رہے ہیں ہماری کمپنیز میں وہ ہیں ساتھ ہیں اس نے نعرہ لگایا انہوں نے کہا پاکستان زندہ بات تو مشہور ہے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگاتے ہیں اور پھر وہ ہمارا پارٹ ہے فیملی کا پارٹ ہے انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فیملی اور خاندان تو یہ لوگ تو ہمارے خاندان کی در پھر پاکستانیوں سے جو بات کی ہم جدہ میں آئے پاکستانی کمیونیٹی پاکستانی صاحبوں سے تو وہ بھی بہت ایکوالی یعنی سینٹیمنٹ شیئر کر رہے ریسی بروکل تھے اچھا مجھے یہ بتائیں سعودی عرب ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کا ایک تو ظاہر ہے قدرتی زخائر تیل کے اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے دوسرا مجھے لیکن صرف اس کے علاوہ اب ترقی کے میدان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت عالی مقام پر پہنچ گیا اس حوالے سے ویجن ٹونٹی تھری کے حوالے سے اور پاکستان پر اس کا امپیکٹ اس حوالے سے اچھا امار بھئی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سعودی عرب کو سعودی عرب کے شہر ریاض ہے اس کو دنیا کا مصروف ترین دارالحکومت کیونکہ دنیا بھر کی کمپنی آرہی ہیں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں ہماری ایک ایسی کمپنی سے بات جو دیل کرتی ہے ایونٹس کو بڑی بڑی کانفرنسز کو اور وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بات بلجیم کی کمپنیز آرہی ہیں یوکے کی کمپنیز آرہی ہیں امریکن کمپنیز آرہی ہیں ایونٹس ہو رہے ہیں انویسٹمنٹ کیلئے آرہے ہیں انویسٹمنٹ کو انہوں نے بڑا فرینڈلی انویرمنٹ بنایا ہے جو موجودہ کی عادت ہے کرانپین سے ہیں محمد بن سلمان اور ان کے جو والد ہیں جو شاہ سلمان تو ان سب نے اس کو ایسا ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی محول بنایا ہے کہ وہ بڑا تیزی سے ترقی کر رہا ہے ہمارے ساتھ جو دوست گئے تھے پاکستان سے سافیوں گئے پورا تھا چار پانچ سافی تھے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کے ریاد کو تو دبائی کو بھول گئے ہیں سکائی سکریپرز بڑے بڑے ایک ایکٹیویٹی ایک اجلا شہر ایک جگمگاتا شہر جس کو کہتے ہیں وہ ایک تاثر بنایا ہے اب ریاد کا اور وہاں پر کمپنیز آ رہی ہیں سی ای اوز یعنی بات چیت یہی ہوتی ہے بزنس کس نے کرنا ہے کمپنی کس نے کھولی ہے کیا ہوا یعنی ٹاک بھی نیریٹیو بھی وہ سارا ڈیولیپمنٹ ایک بز ہے اس میں پاکستان کے لیے کچھ ہے پاکستان کے لیے بھی اپرچنیٹی ہے وہاں پر ریاد ایکسپو بھی ہو رہی ہے ٹوئنٹی تھرٹی میں اس کے لیے شہر کو سجایا جا رہا ہے اس میں ترقی کے لیے کیا جا رہا ہے پاکستان وی این ٹوئنٹی تھرٹی جو تھا نا ہم اس کمپنی کے پاس گئے تھے جنہوں نے وی این ٹوئنٹی تھرٹی کو لانچ کروانے میں ہیلپ کی تھی اور وہ سارا اس کا پارٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس وقت ہم بھی سمجھے تھے کہ یہ ویجن ہی ہے اور ایک وہ ٹرانسفارم نہیں ہوگا اور سب کو ڈاؤٹ سے تین چار سالوں میں کہتا ہے کہ اب سب لوگ اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جو وی این ٹوئنٹی تھرٹی کے ٹارگٹ سے وہ ٹوئنٹی تھرٹی سے دو تین سال پہلے ہی اچھی ہو جائیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں گے کون سی قوت ہے شخصیت ہے پرسنیلٹی ہے پرسن ہے نظریہ ہے جو ساری اس ٹرانسفارمیشن اور ڈیولپمنٹ کے پیچھے ایک شخصیت ہے ایم بی ایس محمد بن سلمان یعنی جو کراؤن پرنس ہیں اور پرائم نیسٹر بھی ہیں لوگ ان کو میں کہتا ہوں میڈ ہیں ان کے لیے جو ینگ جنریشن ہے جو لوگ ینگسٹرز ہیں نا وہ ان سے بڑے خوش ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں پاکستانی ینگسٹرز بھی اور بلکل یعنی بلا مبالغہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے فین ہو گئے ہیں ترقیل آ رہے ہیں کچھ ٹیکسیز بڑے ہیں لوگوں کی زندگی پر وہ آئی ہیں جو کارپریٹ کلچر کے ساتھ آتی ہیں اس کے باوجود وہ کہتا ہے یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے ٹیکسیز لگے ہیں زندگی آگے بڑی ہے ہمارا سعودی عرب ٹرانسفارم ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلی ہے بہتری کے لیے فر گوڈ یعنی کہ ان کو سب نرچر ہونے کے موقع دیے جا رہے ہیں سکولرشپس باہر کی انویسٹنگ کے ساتھ پروگرام انگلیش پرموٹ ہو رہی ہے لوگ انگلیش سپیکنگ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے اب وہ تو اس میں پاکستان کے لیے پرچنیٹی بہت ہے پاکستانی لوگوں کی عزت بہت ہے ریاض میں خاص طور پر میں نے سنا کہ یار یہ ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں یہاں پہ جو ہوتے ہیں پروفیشنلز بہت اچھے ہیں ایک کمپنی کھلی آپ کو پتا ہے کریم اوبر کے مقابل میں یہ سعودی کمپنی ہے لوگوں کو نہیں پتا پاکستان میں اس میں ایک پاکستانی بھی پارٹنر رہے تو ہمیں بتایا کہ پاکستانی اور سعودی پنچر مل کے یہ بنا اور اتنا سکسسول ہوا کہ وہ پورے میڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کریم کا نام بن گیا ہے جو ایپ ہے اور ایپس اتنی بنی ہیں ای گورننس ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز ایپس میں کر رہے ہیں فوڈ ٹرانسور ہے کھانا اگر آپ نے بنانا ہے منگوانا ہے تو فوڈ کو ایپس ہیں ایک کلاوڈ کچن کا نام دی ہے کہ اگر آپ اچھے شیف ہیں اور آپ پاس کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں ہے تو آپ کہیں سے ویر ہاؤس ہائر کریں گے اور مارکٹنگ سرویس بھی وہ دیں گے آپ جا کے وہاں اپنی سرویسیز دیں آپ پارٹنر بن جائے ہوتین ہیں گھر میں کیگ بنا رہے ہیں پیسٹیاں بنا رہے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی آٹلیٹ نہیں ہے سیل کرنے کے لیے وہ بھی ایک ایپ بنائے گی ہے اور گورنمنٹ نے سبسیڈی دے کے کہا ہے کہ بیکریوں کو اور ریسٹورنٹس کو کہ یہ سمان رکھیں آپ بیچیں اور ان کو پرافٹ دیں تو بیسیکلی اور پھر ہر چیز کمپیٹرائیز ہو گئی ہے آپ کو کسی چیز ڈیٹا چاہیے کوئی چیز چاہیے گورنمنٹ کی سرویس چاہیے گاڑی ایجسٹر کروانی ہے زمین ٹرانسور کرنی ہے سب ای گورننس ہے کرونا جائے نا ان کے لیے بلیسن بن گیا ہے پہلے بھی ای گورننس پہ بات ہو رہی تھی لیکن کرونا کے دوران سب کچھ ای پورٹل پہ آگیا ہے تو یہ ترقی اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ چائنا بہت مشہور تھا ای گورننس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں امریکہ سے بھی شاہ سعودی عرب آگے ہو گیا ہے ہر چیز ایپ پہ ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے بہت وہ ہوئی ہے تو پاکستان کے لیے بھی اپرچونیٹی ظاہر ہے کمیونیٹی میں ٹیلنٹ بھی ہے اور ابھی بھی وہ بڑا تھرائیو کر رہے ہیں اور ان کی عزت بھی ریاض شہر کی حد تک بڑی میں نے سنی ہے لوگوں سے بہت شکریہ وسیر بن بازی صاحب بڑی قیمتی معلومات ترقی میں ہی پاکستانی ترقی کا راز مزمر ہے وہیں پشیدہ ہے اور جو ہمارے روابط ہیں جو دائیوں پر مشتمل ہیں اور ان روابط کے نتیجے میں جو احترام کا رشتہ محبت کا رشتہ ہم نے اچیو کیا ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا اساسہ ہے فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ محبت کا رشتہ